موسیقی بھارت کو جواب دینے کے لیے فوج اور قوم ایک پیچ پر ہے آخری حد تک جائیں گے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ پوری دنیا کے سامنے کشمیریوں کا سفیر بنوں گا مودی نے بہت بڑی اسٹریٹیجن غلطی کر دی مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا کشمیر پار کسی قسم قسم جھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھارتی جبر کے سامنے سینہ سپلائی دبار کی طرح کھڑے ہیں آرمی چیف جنرل کمچوین بادوا کا یوم آزادی پر قوم کے نام پیغام کہتے ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے پاک فوج کو جمع اور کشمیر کے تقدس کا بھرپور ادراک رہے اور افواج پاکستان کشمیر قوس کے لیے قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے ستائی سروری کو بھارت کو سبق سکھانے والے قومی ہیروز کے لیے اعزازات وین کمانڈر محمد امان علی خان کو ستارہ چرت گروپ کیپٹن فہیم احمد اور سکوارڈن لیڈر حسن محمود صدیقی کو بھی تمغجرات سے نوازا کیا قرنل محمد شفیق ملک کو بھی امتیازی سند اتا کی گئی مگبوزہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روسی ہم منصب سرگر علارو سے رابطہ وزیر خارجہ نے کشمیریوں کی مشکلات اور بھارتی مظالم سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا بھارتی اقدام خطے میں شدید خطرات کا باعث بن سکتا ہے روس کا بات چیت سے مسئلہ حل کرنے پر زور اسلامی طابعن تنظیم کا مگبوزہ وادی کی صورتحال پر تشبیش کرسا OIC نے بھارت سے مگبوزہ جمع کشمیر کے مسلمانوں کو ان کے حقوق اور مذہبی ازادی دینے کا مطالبہ کر دیا نماز عید پر پابندی کو عالمی انسانی حقوق اور قوانی کی خلاف ورزی کرا دیا عالمی طاقتوں سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی گونز فارٹسٹ پارلیمنٹ میں بھی سنائی دینے لگی ممبر پارلیمنٹ انسرور نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے تحریک پیش کر دی تحریک میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی روک کام کا مطالبہ کیا گیا اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کو کشمیریوں کے ساتھ زیادتی قرار دیا گیا ہے بھارت لائن آف کنٹرول پر دراندازی سے باز نہ آیا تیرہ اگرس کو پھر فائرنگ کی گئی پاکستان نے بھارتی دیپنی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا کشمیریوں کے احتجاج اور آواز کو دبانے کیلئے بھارت کا کشمیر میں کرفیو مقبوضہ وادی میں بواسلات کا نظام مکمل طور پر موتل انٹرنیٹ اور ٹیلیپون سرویس بار زرائے بلاک پر سخت پابندیاں اب بھی آئے وادی میں غزہ کا بورانت شدت اختیار کر گیا کشمیریوں پر بھارت کے ظلموں سے تم جاری مقبوضہ وادی کے اسپطال میں بھارتی فوجی شہریوں پر پل پڑے اسپطال میں مریضوں اور لوہی کیم کی چیپو پکار آج بھارت کا یومِ آزادی پاکستان یومِ سیاہ کے طور پر منائے گا کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو اجاگر کیا جائے گا ملک میں ریلیاں اور دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے ہوں گے قومی پرچم سرنگو رہے گا وزیر آزم عمراند خان کا مودی کو کھلا چیلنج مودی تم ایکشن لو ہم تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم جانتے ہیں بھارت نے ازاد کشمیر میں کاروائی کا منصوبہ بنا رکھا ہے بھارت کو جواب دینے کے لیے فوج اور قوم ایک پیج پر ہے آخری حد تک جائیں گے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ پوری دنیا کے سامنے کشمیریوں کا سفیر بنوں گا مودی نے بہت بڑی سٹریٹیجک غلطی کر دی مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا کشمیر پار کسی قسم قسم جھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھارتی جبر کے سامنے سینہ سپلائی دبار کی طرح کھڑے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوین بادوا کا یوم آزادی پر قوم کے نام پیغام کہتے ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے پارک فوج کو جمعو اور کشمیر کے تقدس کا بھرپور ادراک رہے اور حفاظ پاکستان کشمیر کاؤز کے لیے قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے ستائی سروری کو بھارت کو سبق سکھانے والے قومی ہیروز کے لیے عزازات وین کمانڈر محمد مان علی خان کو ستارہ جرت گروپ کیپٹن فہیم احمد اور سکوارڈن لیڈر حسن محمود صدیقی کو بھی تم غجرات سے نوازہ کیا قرنل محمد شفیق ملک کو بھی امتیازی سنت اتا کی گئی مگبوزہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روسی ہم منصوب سرگر علارو سے رابطہ وزیر خارجہ نے کشمیریوں کی مشکلات اور بھارتی مظالم سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا بھارتی اقدام خطے میں شدید خطرات کا باعث بن سکتا ہے روس کا بات چیت سے مسئلہ حل کرنے پر زور اسلامی تعابون تنظیم کا مگبوزہ وادی کی صورتحال پر تشبیش کر ساتھ OIC نے بھارت سے مگبوزہ جمہو کشمیر کے مسلمانوں کو ان کے حقوق اور مذہبی ازادی دینے کا مطالبہ کر دیا نماز عید پر پابندی کو عالمی انسانی حقوق اور قوانی کی خلاف برزی کرا دیا عالمی طاقتوں سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی گونز کارٹس پارلیمنٹ میں بھی سنائی دینے لگی ممبر پارلیمنٹ انسرور نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے تحریک پیش کر دی تحریک میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی روح کام کا مطالبہ کیا گیا اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کو کشمیریوں کے ساتھ زیادتی قرار دیا گیا ہے بھارت لائن آف کنٹرول پر دراندازی سے باز نہ آیا 13 اغسط کو پھر فائرنگ کی گئی پاکستان نے بھارتی ڈیپنی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا کشمیریوں کے احتجاج اور آواز کو دبانے کیلئے بھارت کا کشمیر میں گرفیو مقبوضہ وادی میں بواسلات کا نظام مکمل طور پر موطل انٹرنیٹ اور ٹیلیپون سرویس بان ذرائع بلاک پر سخت پابندیاں اب بھی آئے وادی میں غزا کا بوران شدت اختیار کر گیا کشمیریوں پر بھارت کے ظلموں سے تم جاری مقبوضہ وادی کے اسپطال میں بھارتی فوجی شہریوں پر پل پڑے اسپطال میں مریضوں اور لوہی کیم کی جی کو پکار آج بھارت کا یومِ آزادی پاکستان یومِ سیاہ کے طور پر منائے گا کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو اجاگر کیا جائے گا ملک میں ریلیاں اور دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے ہوں گے قومی پرچم سرنگو رہے گا وزیر آزم عمران خان کا مودی کو کھلا چیلنج مودی تم ایکشن لو ہم تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم جانتے ہیں بھارت نے ازاد کشمیر میں کاروائی کا منصوبہ بنا رکھا ہے بھارت کو جواب دینے کے لیے فوج اور قوم ایک پیچ پر ہے آخری حد تک جائیں گے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ پوری دنیا کے سامنے کشمیریوں کا سفیر بنوں گا مودی نے بہت بڑی اسٹریٹیجک غلطی کر دی مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا کشمیر پر کسی قسم قسم جھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھارتی جبر کے سامنے سینہ سپلائی دبار کی طرح کھڑے ہیں آرمی چیف جنرل کمجبین بادوا کا یوم آزادی پر قوم کے نام پیغام کہتے ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے پاک فوج کو جمعو اور کشمیر کے تقدس کا بھرپور ادراک رہے اور افواج پاکستان کشمیر قوس کے لیے قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے ستائی سروری کو بھارت کو سبق سکھانے والے قومی ہیروز کے لیے عزازات ونگ کمانڈر محمد مان علی خان کو ستارہ جرت